بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں چلیں اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ اس وقت ترکی اور امریکہ کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ بہت زیادہ لو لیول پہ آ چکے ہوئے ہیں ریسنڈی امریکہ نے ترکی کی ملیٹری کے اوپر ایک پابندی لگائی ہے آلدھو ترکی جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ نیٹو کنٹری ہے اور نیٹو کنٹریز کے اندر امریکہ کے بعد سب سے بڑی فورس اس کے پاس ہے نیٹو کے اندر کسی اور ملک کے پاس اتنی بڑی ملیٹری نہیں ہے امریکہ کو نکال کے اور اس وقت امریکہ جو ہے وہ کھل کے ترکی کے اگینسٹ آ چکا ہوا ہے اس کی ریسن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ترکی جو ہے وہ اس وقت رشیہ کے نزدیک آتا جا رہا ہے اس کے ساتھ ایک جو بلوک بنتا جا رہا ہے چائنا پاکستان ایران اور ترکی والا یہ بھی پوسیبلیٹی ہو سکتی ہے کہ ترکی جو ہے وہ اپنا VLS سسٹم بنا رہا ہے ریزن امریکہ نے لاکھٹ مارٹن کو منع کر دیا کہ وہ ترکی کو اپنا VLS سسٹم نہیں سیل کر سکتا یہ وہ والا VLS سسٹم تھا جو پاکستان نیوی کی جنا کلاس کے اندر انہوں نے لگانا تھا اپنی بھی شپس کے اندر انہوں نے لگانا تھا لیکن اب امریکہ نے یہ VLS سسٹم جو ہے وہ ترکی کو دینے سے انکار کر دیا اب ترکی جو ہے وہ سیلف ریلائنٹ ہوتا جا رہا ہے ترکی کے پاس ایک اچھی خاصی دیفنس انڈسٹری کی بیس ہے اور ترکی جو ہے وہ اب نئے نئے سٹیپس لیتا جارہا جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ اس نے ریسنٹلی جو ہے ایک ایر ٹو ایر میزائل کا تجربہ بھی کیا ہے بلکہ دو ایر ٹو ایر میزائل کا تجربہ کیا ہے ایک شارٹ رینج اور ایک میڈیم رینج میزائل کا تجربہ کیا ہے اور ساتھ ساتھ ترکی نے اپنے ٹی ایف ایکس جہاز کے اوپر جو ہے وہ ورکنگ بہت زیادہ تیز کر دی ہے ترکی نے اپنے ہیلیکاپٹرز کے لیے یوکرین کے انجن کو استعمال کرنا شروع کر دی ہے جب تک کہ وہ اپنا انجن خود سے نہیں بنا لیتا وہ یوکرین سے انجن خریدے گا ٹی ایف ایکس کے اوپر ترکی نے جو ہے وہ کام اور زیادہ تیز کر دی ہے ریسنٹلی جب پاکستان ایر فورس کے چیف ترکی گئے تھے تو ان کی تصویر ٹی ایف ایکس کے موڈل کے ساتھ جو تھی وہ بہت زیادہ مشہور ہوئی تھی اب ٹی ایف ایکس کے اوپر ایک اور اپ ڈیٹ آئی ہے کہ ترکی اپنے اس ٹی ایف ایکس جہاز کے لیے ایک نیا انٹی ریڈیشن میزائل جو ہے اس کو بنا رہا ہے اس وقت ترکی کی ایر فورس جو ہے وہ امریکہ کے بنے ہوئے ایجی ایم ایٹی ایٹ ہام میزائل کو استعمال کر رہی ہے یہ ایک انٹی ریڈیشن میزائل ہے انٹی ریڈیشن میزائل آپ کو پتا ہے کہ یہ ریڈارز کو جو ہے وہ تارگیٹ بناتا ہے اور یہ جو سیڈ اور ڈیڈ مشن ہوتے ہیں جیسا کہ آپ کو پتا ہے میں اپنی ویڈیوز کے اندر آپ کو کافی دفعہ بتا چکا ہوں کہ یہ ان میں استعمال ہوتا ہے پاکستان ایر فورس جو ہے وہ مارون کو استعمال کرتی ہے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا چکا ہوں کہ یہ جو فیف جنریشن جہاز ہوتے ہیں ان کے لیے جو ویپنز ہیں وہ بھی نئے قسم کے ہوں گے ان کے ویپنز جو ہیں ان کا سائز چھوٹا ہوگا تاکہ وہ انٹرنل ویپنز بے کے اندر جو ہیں وہ فیٹ آسکیں لیکن ان کی رینج اور ان کی جو ٹکنالوجی ہے وہ بہت زیادہ بہتر ہوگی اسی وجہ سے ترکی جو ہے وہ اپنا ایک نیا انٹی ریڈیشن میزائل بنا رہا ہے اور اس کو اس نے نام دیا ایک بابا اور یہ ترکی کی راکٹسان کمپنی اس ایک بابا کو بنا رہی ہے راکٹسان نے کہا کہ ہم آپ کو ایک بابا پروجیکٹ کے اوپر بہت زیادہ ڈیٹیل میں تو نہیں بتا سکتے انہوں نے کہا کہ دیو ٹو سیکریسی ہم اس کے بارے میں آپ کو بہت زیادہ نہیں بتا سکتے لیکن صرف یہ بتا سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر ترکی کی جو ائر فورس ہے وہ اپنے یہ ایجی ایم ایٹی ایٹ ہام میزائل جو ہیں ان کو ریپلیس کر دے گے ان ایک بابا میزائل سے آئی بلیو کہ یہ والا میزائل جو ہے ترکی بنا چکا ہوا ہے ابھی راکٹسان کمپنی نے یہ نہیں بتایا کہ ترکی شیئر فورس جو ہے کتنے نمبرز کے اندر اس ایک بابا میزائل کو پرچیس کرے گی لیکن انہوں نے یہ ضرور بتایا کہ اس وقت ترکی شیئر فورس کے پاس ایک سو ایجی ایم ایٹی ایٹ ہام میزائلز ہیں تو اگر ترکی کی ائر فورس نے ان ایجی ایم ایٹی ایٹ ہام میزائلز کو ٹوٹلی ریپلیس کرنا ہے تو آپ یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ ترکی کی ایر فورس جو ہے وہ کم سے کم ایک سو ایک بابا میزائلز کا آرڈر جو ہے وہ پلیس کرے گی راکٹسان کمپنی نے یہ بات ضرور بتایا کہ کم سے کم آرڈر جو ہوگا ان ایک بابا میزائلز کا وہ تقریبا پچاس ملین ڈالرز کا ہوگا لیکن راکٹسان کمپنی نے یہ بتایا کہ یہ کوئی فائنل آرڈر نہیں ہے جو اس سے فالو آن آرڈر ہوگا وہ زیادہ بڑا ہوگا اور اس کی ویلیو اس سے زیادہ ہوگی دیفنیلی اگر ترکی اس کو بنائے گا تو اس کو ایک سپورٹ بھی کرے گا اور یہ والا میزائل جو ہے یہ ترکی نے خاص طور پر اپنے ٹی ایف ایکس جہاز کے لیے بنایا تو ٹی ایف ایکس جہاز کو بنانے کے ساتھ ترکی اس وقت اس کے ویپنز کے اوپر بھی کام کر رہا ہے اس کے ایر ٹو ایر ویپنز کے اوپر بھی کام کر رہا ہے اس کے انٹی ریڈییشن ویپنز کے اوپر بھی کام کر رہا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ترکی نے پچھلے دنوں دو میزائلز جو تھے ان کا تجربہ کیا تھا ایک شارٹ رینج میزائل تھا اور ایک میڈیم رینج میزائل تھا اور اب یہ خبر آئی ہے کہ ترکی نے اپنے اس تی ایف ایکس جہاز کے لیے جو ہے انٹی ریڈیشن میزائل کو بھی جو ہے وہ بنا لی ہے اور وہ انقریب جو ہو سکتا ہے کہ اس کا تجربہ بھی کرے اور راکٹ سین کمپنی جو ہے وہ اس میزائل کو تیار کر لی ہے تو دوستو یہ ایک انفرمیشن تھی جو میرے سامنے آئی سوچا آپ کے ساتھ ڈسکس کروں ہوفولی آپ کو یہ انفرمیشن اور اپ ڈیٹ جو ہے یہ پسند آئی ہوگی کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا آج کے لیے بس اتنے ہی تینکیو اللہ حافظ